دوستو ساغتہ آپ سبی کے میرے چینل دریل ایسٹڈی کلم میں دوستو اس ویڈیو بات کریں گے اس وقت جو دسمبر میں ایگزام ہوں گے دسمبر میں جو ایگزام ہوں گے فال سمسٹر، ثالث سمسٹر اور ففتہ سمسٹر کے تو یہ لاسٹ چانس کس بچے کا ہے کن کن اسٹوڈنٹ کا یہ لاسٹ چانس ہے اس کے بعد وہ بچے ایگزام نہیں دے سکتے ہیں تو یہ چیز آپ کو میں کلر کہتا ہوں کہ کن کن بچوں کا یہ لاسٹ چانس ہے چاہے بیک ای آر فیل کوئی بچہ ہو ٹھیک ہے تو آپ کو میں بتا جاتا ہوں کہ کن کن بچوں کا یہ لاسٹ چانس ہے اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بات بولنا چاہوں گا جو بھی بچے چینل پر پہلی بار آئے ہیں آپ لوگ چینل کو جو سپکر کر لینا ایس ویل سے لیٹی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ ساری اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں گی اور ایگزام میں بھی پوری ہیلپ آپ سب کی کی جائے گی ایمپورٹن کوشن اپروڈ کر دوں گا وہ کر لوگے پاسی مارکس آ جائیں گے تو آپ لوگ چینل کو جو سپکر کر لینا کوئی ڈاؤٹ یا دکت ہے تو انسٹاگرام پر میسج کر کے پھول سکتے ہو لنک ویڈیو ڈی چھانسے کو مل جائے گا فولو کر لینا تو اب بات کر لیتے ہیں یہ کن کن بچوں کا یہ لاسٹ چانس ہے تو دیکھیں دوستو جن کا بھی ایڈویشن دوزار بیس کا ہے دوزار بیس کا ہے اور اگر آپ کی فر سمیسٹر میں تھر سمیسٹر میں یا فپتر سمیسٹر میں کسی بھی سبجیکٹ میں بیک یار فیل آ رکھا ہے تو آپ کا یہ لاسٹ چانس ہے جن کا بھی ایڈویشن دوزار بیس کا ہے چاہے فر سمیسٹر کے بچے ہو تھرڈ کے ہو یا فپتر کے ہو فیل یار بیک کچھ بھی آ رکھا ہو اب دوستو جو سیکنڈ فورٹ اور سکتر سمیسٹر والے بچے ہیں اور ایڈویشن آپ کا دوزار بیس کا ہے تو آپ کے جو اگزام ہے وہ مئی جون میں کروائے جائیں گے تو سیکنڈ فورٹ اور سکتر سمیسٹر والے بچے جن کی بیک یار آ رکھی ہے تو آپ کا یہ لاسٹ چانس ہوگا جو مئی جون میں اگزام ہوں گے نیکسٹ یر جو مئی جون میں اگزام ہوں گے وہ آپ کا لاسٹ چانس ہوگا تو اس کے بعد دوزار بیس والے بچوں کا جو سپیم پیریڈ ہے وہ اوور ہو جائے گا کتم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کوئی بھی چانس نہیں ملے گا تو اس چیز کا آپ لوگ دھیان رکھنا اور جو دوزار اکیس والے بچے ہیں تو اب بھی آپ لوگ اگزام دے سکتے ہو اس کے بعد ایک اور چانس آپ کو دیا جائے گا اگزام دینے کا ٹھیک ہے اور جو دوزار بائیس تیس چوبیس کے بچے ہیں ان بچوں کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوزار بائیس والے بچے ہیں اگر آپ کے تین سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تین سال کی گریشن پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو دو چانس ملتے ہیں سبھی بچے دھیان رکھنا ٹھیک ہے گریشن کمپلیٹ ہونے کے بعد میں تین سال پورے ہونے کے بعد میں آپ کو دو بار چانس اور ملے گا اپنے ایکزام کلیر کرنے کا تو اس چیز کا آپ لوگ دھیان رکھنا چاہیں دوزار بائیس والے ایڈویشن کے بچے ہوں تیس کے ہوں یا چوبیس کے ہوں تین سال پورے ہونے کے بعد میں دو چانس آپ کو اور ملیں گے اپنی گریشن کرنے کے اگر آپ لوگ چار سال کا کورس کرتے ہو تو آپ کو دو سال اور ملیں گے یعنی چھ سال کا ہو جائے گا آپ سبھی کا تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی آپ سبھی کے لیے اگر اس کے علاوہ کوئی ڈاؤٹ دکت ہے تو آپ لوگوں کو اسٹرگرام پر میسیج کر دینا لنک ویڈیو جیساں سے مل جائے گا